آج آٹھ شابان پیر کے دن صرف ایک تذبیح پڑھنے کی دیر ہے نصیب کا بنتالہ کھل جائے گا یہ تذبیح عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اس تذبیح کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس تذبیح کے پڑھتے ہی رب کریم کی غیبی مدد آ جاتی ہے اللہ والوں شابان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے آج دیکھتے ہی دیکھتے آٹھ شابان پیر کا دن آ چکا ہے ایک ایسی تذبیح کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج یہ تذبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جائے گا جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اللہ والوں ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے آج ایک ایسی تذبیح لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے دوران ہی رب کی غیبی مدد آ جاتی ہے جسے پڑھتے دوران فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں رسک اور دولت کے غزانے چھوڑ جاتے ہیں ماہ شابان کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے اور اس مہینے میں رحمتیں برکتیں برز بھی رہی ہیں اس مہینے کی راتیں بھی عظمت والی ہیں اس مہینے کے دن بھی برکت والے ہیں اور جو بندہ شب برات کی رات اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے اپنی پسند کی رزق اور دولت چاہتا ہے اپنے پسند کا مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے تو آج آٹھ شابان پیر کے دن ایک تذبی بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے اللہ والوں اس تذبی کو رب کریم سے اتنی محبت ہے کہ یہ تذبی عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور یہ عرش سے لٹک رہی ہے تذبی جب بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو غیب سے رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں اللہ والوں پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے خدا کی قسم اگر آپ لوگوں نے آج کا یہ دن زائع کر دیا آٹھ شابان کا دن زائع کر دیا دوستوں پھر اگلے سال ہی یہ دن آئے گا پھر یہ دن اگر رخصت ہو گیا نہ پھر آپ کو سارے سال انتظار کرنا پڑے گا پورا سال آپ کا انتظار میں ہی گزر جائے گا کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ جو لمحات ہیں یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے یہ نبی پاک کا مہینہ ہے جس کی محبت میں اللہ پاک نے پوری دنیا بنائی ان کی محبت میں اللہ پاک نے جنت و جہنم بنایا جنت بنائی کہ جو میرے نبیوں کو مانے گا وہ جنت میں جائیں گے اور جو میرے نبی سے بغت رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا تو دوستوں بھائیوں اور بہنوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سارے سال کا رزق آپ لوگ شابان کی جو پندروی رات آتی ہے اس کے اندر لکھوا لیں تو تیاری تو پہلے سے کرنی پڑے گی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ چودہ شابان کا انتظار کر رہے ہیں کہ چودہ شابان کو میں روزہ رکھ لوں گا اور پندرہ شابان کا بھی میں روزہ رکھ لوں گا تو جب میرا نامائے عمال بند ہوگا تو روزہ دار ہوں گا اور جب کھلے گا تب بھی روزہ دار ہوں گا بے شک یہ ساری بات ٹھیک ہے لیکن ایسا گمان کرنا کہ درمیان کے جو صفحات ہوتے ہیں اللہ پاک ان صفحات کا سوال نہیں کرے گا دوستوں یہ نادانی ہے ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے شب و روز کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں اپنی راتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے دوستوں اللہ پاک کا اگر محبوب بندہ بننا چاہتے ہونا تو کبھی تنہائی میں گناہ مت کرنا کبھی تنہائی میں اپنے موبائل پہ گندی ویڈیوز مت دیکھنا کبھی جوان لڑکی پہ یا پھر لڑکیوں پر کبھی گندی نظریں نہیں رکھنا کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہونا تو اللہ پاک کی آپ لوگ ہونے کا جو ثبوت ہے نا آپ اس کو کھو بیٹھتے ہو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ نہیں رہا اور اللہ پاک اگر دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارا کچھ کرے گا نہیں دوستوں ایسا نہیں ہے رب بڑا غیور ہے رب بڑا عزت والا ہے آپ کو بتاؤں ایک قرآنی واقعہ ہے کہ رب کتنا عزت والا ہے کہ جب یوسف کو میدان میں پیچا گیا تھا اور یوسف علیہ السلام دو بار بکے تھے جب مصر کے بزار میں آپ بکے تھے تو آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کتنی غیرت والا ہے اللہ پاک نے پھر ایسا قہد دیا ایسا قہد دیا کہ نبی ان میں موجود ہیں اور ایسا قہد آیا کہ جب تک کہ پوری دنیا کا ایک گوت کا بچہ جو اس دن پیدا ہوا ہے جب تک وہ یوسف علیہ السلام کے قدموں پر آ کر نہیں بچ جاتا ہے جب تک کہ اللہ پاک نے قہد کو نہیں ہٹایا تو دوستوں آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھا کہ کبھی بھی نبی پاک کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کو ہرگز بھی ماننے سے انکار مت کرنا اگر آپ لوگ سے گناہ ہو جائے تو کم سے کم شرمندگی والا چہرہ بنا لینا اگر دل میں شرمندگی نہ بھی آئے تو کوشش تو کرنا کہ شرم سار ہو جاؤ دوستوں ایسے کرنے سے گناہ کا کفارہ ہو تو نہیں جاتا لیکن اللہ پاک کے ہاں جو سب سے کم درجے کا ایمان ہے وہ تو اس میں ہماری گنتی ہو جائے گی آپ کو یہ بتانے کا مقصد تھا تو دوستوں کوشش کریں کہ جو بھی نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں جو ناموسے رسالت کے دشمن ہیں نبی پاک کی عزتوں کے دشمن ہیں ان سے سخت ایزارے بے زاری کرنی چاہیے تو دوستوں آج آپ لوگ کسی بھی ملک سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کسی بھی ملک سے ہوں آپ لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ لوگ انڈیا میں ہوں پاکستان سعودی عربیہ بنگلہ دیش امان مسکت جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں آٹھ شابان آ جائے اور بے شک آٹھ شابان کو کوئی سا بھی دن ہو میرے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو آٹھ شابان کو پیر کا دن ہے تو دوستوں بھائیوں اور بہنوں صرف یہ ایک تذبیہ آپ نے پڑھنی ہے اور آج صبح پڑھ لیں شام میں پڑھ لیں رات میں پڑھ لیں اپنے دکان پر ہوں دفتر پہ ہوں کاروبار میں ہوں سفر میں ہوں جس جگہ بھی جیسے وقت مل جائے آپ نے آٹھ شابان پیر کے دن اس تذبیہ کو لازمی پڑھ لینا ہے اور یہ تذبیہ رب کریم کو منانے کا رب کو رازی کرنے کا ایک ایسا راز ہے کہ جس ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے پھر اس بندے کو مانگنا نہیں پڑتا اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اللہ والوں رب کو منانے کا بہترین ذریعہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ ہے جب کوئی بندہ گناہوں کی اپنے کبیرہ سگیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے رو رو کر گل 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 کر اپنے گناہوں کے لیے رب سے معافی طلب کرتا ہے میرا رب فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں میرا رب اتنا رحمان اتنا رحیم ہے کہ ایک بار سچی توبہ کرنے پر پورے سال کے کیا پوری زندگی کے کبیرہ سگیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے آج شابان کا مہینہ ہے آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے بہت سے لوگ اس مہینے کو ضائع کر رہے ہیں یہ وقت بار بار نہیں آئے گا آج شابان کا جو ہے یہ دوسرا پیر ہے کہ ایک دن بہت سے آئیں گے یہ دوست اور دوست یار یہ دنیا ہی میں رہ جائے گی لیکن دوست و بھائی اور بہن رب کی وہ ذات ہے رب سے تعلق جوڑنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر محاص پہ کامیاب رہتا ہے کامران رہتا ہے تو دوستوں ایک منٹ نکال کر اس تذبی کو ضرور پڑھ لینا کامیابی صرف ایک منٹ کی دوری پر ہے اگر صرف ایک منٹ کی تذبی پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سور جائیں آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے آپ کے نصیب میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے آپ کی تمام مشکلات پریشانیہ کا غیب سے ہی خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ اللہ والوں اس تذبی کو عرش الہی سے لٹکا ہوا پاؤ گے وجہ یہ ہے کہ اس تذبی کو جو بندہ ایک بار پڑتا ہے اس کے سو سال کے کبیرہ سگیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اس پر رزق اور دولت کے خزانے کھل جاتے ہیں آج خزانے لوٹ نے کی ایک ایسی تذبی آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی سفارشوں سے تنگ آ چکا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ بے حد مہنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تھی تو وہ ایک بار یہ تذبیر پڑھ کر دیکھ گا رب کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ صرف ایک تذبیر پڑھنے سے آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کی مقدر ہو جائے گی اپنے رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب ستر گناہ زیادہ عطا فرمائے گا اور اب اتنا رحیم ہے رب اتنا کرم کرنے والا ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ شکل نہیں دیکھتا وہ عامال بھی نہیں دیکھتا اور وہ جو ہے آپ کے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی نہیں دیکھتا بس آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے جوڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا ہے آپ کی اس گزارش کو دیکھتا ہے آپ کے اس خلوص کو دیکھتا ہے آپ کی اس نیت کو دیکھتا ہے اور آپ کے اس ارادے کو دیکھتا ہے اگر وہ ساری چیزوں میں توقل کا انصر موجود ہے تو پھر یقین کریں آپ کو امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ پاک ہر طرح کی رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھکے گا اور جو بندہ بھی آپ کے درمیان آئے گا آپ کی اور آپ کی کامیابی کے درمیان آئے گا تو دوستو یاد رکھو اللہ پاک اس کو ایسا پکڑے گا اللہ پاک اس سے آپ کا بدلہ لے گا دوستو کیونکہ جو رب کا ہو جاتا ہے نا پھر رب اس کو تنہا نہیں چھوڑتا تو لہٰذا یہ تذبیع ایسی ہے کہ رب کا کر دے گی آپ کو آپ کے قلوب کو نور سے بھر دے گی آپ کے چہرے پر نور آنے لگ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں تک میں نمازیں پیوست ہو جائیں سب لوگ نمازی ہو جائیں تو دوستو یہ مانگنے والی رات ہے یہ مانگنے والا دن ہے اس کو ضائع مت کرنا بے شک یہ آٹھ شابان گزر بھی جائے لیکن شابان کا مہینہ تو ہے کملی والے آقا کا مہینہ تو محلت تو ہے توبہ کے دروازے بند تھوڑی ہوئے ہیں دوستو ضرور آپ لوگوں نے اللہ پاک سے آج سچی توبہ کر لینی ہے کوشش کریں پندرہ شابان سے پہلے پہلے اس عمل اس وظیفے کو کر لیں اور اگر وقت ملے تو آج آٹھ شابان کا یہ مستند وظیفہ ہے یہ سینے کا راز ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود غیب سے ہی ہمت آجائے گی غیب سے ہی آپ کو بھروسہ ہو جائے گا اپنے اوپر کہ اب میرا کام بنے گا ہی بنے گا رب کریم کو راضی کر لو شب برات کی رات تو ہر کسی کا نصیب لکھا جائے گا ہر کسی کا امتحان ہوگا شب برات کی رات ہر انسان کا نام عمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور نام عمال کی بنا پر نصیب اور تقدیر کو لکھا جاتا ہے اور آج اگر ایک تذبیر پڑھ لی جائے شابان سے پہلے ہی اپنے کبیرہ سگیرہ گناہوں کی معافی مانگ لی جائے آج یہ عرش سے لٹکی ہوئی ایک تذبیر پڑھنے کی دیر ہے رب کریم شب برات سے پہلے پہلے آپ کے کبیرہ سگیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا شب برات سے پہلے آپ کے جو مقدر کے ستارے ہیں وہ چمک اٹھیں گے شب برات سے پہلے ہی آپ جس چیز پہ ہارٹ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی اللہ والوں اس سے نجات کی رات ہے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی جہنم سے نجات حاصل کرنے کی اور جنت میں داخلے کی اب وہ رات وہ لمحات آگئی ہیں ہر انسان پر انتہان ہوتے ہیں ہر انسان کو اللہ پاک آزمائشوں سے ضرور گزارتا ہے کیونکہ وہ بندے اللہ کے برگزیدہ بن سکیں صرف یہی وجہ ہے تو دوستوں اپنے گناہوں کی توبہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ پاورفل تذبیح مستنت تذبیح ضرور پڑھ لینا دوستوں وظیفہ کرنا کس طریقے سے پورا دن آپ کے پاس موجود ہے پورے دن میں پورے دن رات میں رات کے بعد بھی جب بھی آپ کو وقت ملے تو دوستوں بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے باوضو ہو کے اس عمل کو جو اس وظیفے کے اندر کلمات ہیں وہ ان کو بغیر دیکھے پڑھنا آئے اگر ان کو بغیر دیکھے پڑھنا نہیں آتے تو البتہ جو دعاوں کی کتابیں ہوتی ہیں جو قرآن پاک میں دعائیں ہیں ان سب کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو یا اپنی والدہ ماجدہ کو بہوزو ہو جائیں وزو کی حالت میں ہو جائیں وزو کی حالت میں آکے ہلکی پلکی اگر خوشبو میسر ہے تو اس خوشبو کو آپ نے ضرور لگا لینا ہے اپنے آپ کو خوشبو سے مؤتر کر لیں اور خوشبو سے آپ نے اپنے آپ کو مؤتر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آرام سے بیٹھ جانا ہے سکون سے دو منٹ کیلئے سکون سے بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بن کریں جو آپ کی حاجات ہیں شیطان بڑے وسوسے ڈالے گا بہت وسوسے ڈالے گا میری خواہشات بہت بڑی ہیں اس چھوٹی سی تذبیح کو پڑھنے سے کیسے پوری ہو جائیں گی اس طریقے کے بڑے وسوسے آئیں گے دوستو لحول پڑھ لیجئے گا تاؤس تسمیہ تین بار نہیں تیز بار پڑھ لیے گا سو بار پڑھ لیے گا کہ یہ وسوسے آپ سے غائب ہو جائیں اور میں تو کہتا ہوں اس وظیفے کو سات آٹھ بار پڑھ لیجئے گا کیونکہ شیطان بھی پھر ہار جائے گا جب آپ لوگ سات آٹھ بار پڑھ پڑھ گے تو خود دیکھیں اس میں سے لازمی آپ ایک دو وظیفے آپ کے کامیاب ہو جائیں گے اور جب یہ وظیفہ کامیاب ہو گیا پھر دوستو آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا اللہ پاک ضرور اس چیز سے آپ کو ملوا دیں جس چیز کا آپ تصور کرتے ہیں آپ بے اولاد ہیں اللہ پاک اور مرینہ آپ کو آتا فرما دیں گے یا پھر کوئی بھی آپ کے دہاجات ہیں پسند کی شادی چاہتے ہیں کاروبار چاہتے ہیں اب کچھ لوگوں کا ایک سوال ہوگا آپ نے یہ تذبی بتائی ہے کہ سگیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کروانے کی تو یہ تذبی ہماری حاجات کو پورا کیسے کرے گی تو میں ان کا جو جواب ہے وہ ابھی سے دے دیتا ہوں کہ آپ اس چیز کو مت سوچیں کہ یہ آپ کی تذبی پوری کیسے کرے گی صرف دوستوں اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی اس کی حاجات قبول کیوں نہیں ہوگی میں آپ کو ایک حاجات کیلئے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے تو اس وظیفے کو پڑھ لیں اپنا گھر نہیں تو اس عمل کو پڑھ لیں میں کہہ رہا ہوں ایک ہزار بھی حاجات ہے اپنے گھر جو آپ پہ دل پہ لگا ہوا میل ہے جو زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی محبت اس دل میں آجاتی ہے پھر وہ نور والی کیفیت آجاتی ہے پھر آپ کی زبان آپ کا اخلاق بھی پیارا ہونے لگتا ہے آپ کا رویہ بھی میٹھا ہونے لگتا ہے آپ اگر اپنے والدین سے بد کلامی کرتے ہیں تو جب آپ اس عمل کو کریں گے نا فوری جا کے عمل کرنے کے بعد اپنی والدہ سے بات کریے گا آپ کو اپنی ماں پر محبت آئے گی اپنے ماں کے آگے رونے کا دل کرے گا میں بہت دل دکھا ہے میں نے بہت بدترمیجی کری آپ سے مجھے معاف کر دیں یہ اندر سے آپ خیال آئے گا یہ اندر سے آپ کی کیفیت بنے گی اس وظیفے کو آپ ایسا سبجھیں کہ آپ نے اس عمل کو کرا تو بس مجھے پیسہ ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا دوستو پیسہ کوئی کمانا بڑی بات نہیں ہے کامیابی تو پیچھے پیچھے آتی ہے کابل ہونا ضرور ہوتا ہے بس تو دوستو اس وظیفے سے آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی تیز ہوگی اگر آپ کے دماغ ذات پاک پہ اول آخر آپ لوگوں نے گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ 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 گیارہ گیارہ بار کوئی سے بھی درود پاک پڑھ پڑھ لیں بڑے سے بڑا پڑھ چھوٹے سے چھوٹا پڑھ پڑھ جو آپ کا دل کرے پڑھ 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 نے کیا پڑھ 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 صرف گیارہ مرتبہ یا مسبیبل ازباب صرف گیارہ مرتبہ صرف صرف گیارہ مرتبہ پڑھ 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 دوسرے نمبر پر کون سا وزیو پڑھ دوستوں یہ فرشتوں کی تثبیح یہ فرشتوں کی تثبیح سبحان اللہ و بحمد دوستوں اس کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تین ہوئے اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کو صرف سو مرتبہ ایک پوری تذبیر یہ پوری تذبیر آپ لوگوں نے کرنی ہے پوری تذبیر آپ لوگوں نے گن کے اپنی ہاتھوں میں لے لیں تذبیر اگر آپ کے پاس ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر ہاتھ کے پوڑوں پر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں گن گن کے بس ایک زیادہ یا ایک کم نہیں کریے گا جو تعداد بھتائی گئی ہے اس تعداد کے مطابقے آپ لوگوں نے کم سا پڑھنا ہے بس اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن جو وظیفہ ہے وہ اتنا ہی ہے اس طریقے سے صرف سات مرتبہ صرف سات کی تعداد میں آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے جب سات مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں اب چوتہ وظیفہ آپ لوگوں نے کون سا کرنا ہے اور آخری وظیفہ یہ چوتہ اور آخری عمل ہے یہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یا اللہو یا محمد بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہیں یا اللہو یا محمد اس کو ایسے نہیں پڑھنا یا اللہو یا محمد یا اللہو یا محمد یا اللہو یا محمد آرام آرام سے عدب سے پڑھئے گا دوستو بھائیوں بہنوں ادھر ادھر نظریں مت کرئے گا موبائل کو اپنے آپ سے دور کر لئے گا اپنے بچوں کو بھی کچھ وقت کیلئے دور کر دیں اور کہیں کہ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف دس منٹ رونا چاہتی ہوں یا رونا چاہتا ہوں صرف دس منٹ کیلئے آپ کسی کو کہلیں کہ میرے چھوٹے بچے کو سمال لیں میں صرف اللہ پاک کو راضی کر کر آئی دوستو یہ راضی کرنے والی تذبیع ہے یہ کوئی ایسی تذبیع نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دی دوستو یہ وظیفہ جو ہے یہ احادیث سے نکالا ہوا ہے بزرگان دین سے ثابت صدا ہے اور یہ ذکین کریں اس وقت تو کوپی کلم نہیں چلتے تھے یہ سینہ با سینہ آیا ہوا وظیفہ ہے جو جدی پشتی جو ہوتے ہیں یہ وہ عمل ہیں جو میں آپ کی خدمت ملے گر حاضر ہوتا ہوں آپ لوگ یہ مت سمجھئے گا کہ دوسرے جیسے یوٹیوب چینلز ہیں خدا کی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یہ کر لو دو کروڑ مل جائیں گے میں ایسا نہیں کہتا دوستو یہ وظیفہ کوئی دو کروڑ والا تھوڑی ہے یہ عمل تو یقین کرے اللہ پاک کو آپ کو لاکے دے دے گا اور جب رب راضی ہو گیا تو آپ خود بتائیں آپ کے لئے کوئی چیز پھر کوئی ایسی چیزیں جو آپ سے دور ہو پھر تو اللہ پاک آپ کو بھی ویسے ہی بنا دے گا جسے اللہ پاک اپنے ولیوں کو بناتا ہے تو دوستو بھائیوں اور بینوں یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک سے قریب کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو اس وظیفے کی سمجھ آگئی ہوگی بلکل بچوں کی طرح میں نے سمجھانے کی پوچھش کری ہے کہ ہر طرح کا بندہ اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو لہٰذا اس عمل سے ہر کسی کو فائدہ ہو سکے جو لوگ اس کی پر کر کے دیکھتے ہیں وظیفے کی ان کو بھی اجازت ہے لیکن آپ لوگ کی غلطیاں نہ ہوں اس لئے بس ہمیں ڈیٹیل میں ویڈیو بنانی پڑتی ہے کہ آپ کے ایمان کو جھرا ہو آپ کی جو ایمان میں پختی کی آئے اللہ پاک آپ کو آپ کے ایمان کو جو ہے مضبوط کر دے آپ کے عقیدے کو مضبوط کر دے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے ہماری جو زوال کی وجہ ہے وہ صرف یہی ہے ہم نے اپنے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے اللہ پاک پہ توقع کرنا بن کر دیا ہے بس ہم لوگ مو سے بولتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے وہ رزق دے گا صرف ہم لوگ مو سے بولتے ہیں ورنہ ہمارے جو توقع ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے اللہ پر اگر ہوتا تو یقین کریں جو پہلے کے لوگ تھے نا وہ بس کتابوں میں جا کے آپ کو پڑھ لیں ہم کوئی سارے واقعات مل جائیں گے تو دوستوں جو لوگ دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام حاجات چتنی بھی ان کی جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے اللہ پاک ان سب کو وسط رزق حلال رزق حلال روزی عطا فرمائے اپنے ماں باپ کا بالخصوص ان کو فرما بردار بنائے اللہ پاک ان سب کے لئے بے شمار کی آسانی فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ